سلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل کیسے ہیں تو ہم دوستوں نے کہتے ہیں ٹک ٹاک ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں مختاور بوٹو کے حوالے سے مختاور بوٹو کے ہاں تیسری بیٹی کی بتائش پہلی بار افیشل ویڈیو منظر آن پر دیکھیں کیسے مختاور اور آسفہ دونوں بچے کو چپ کروانے میں مصروف ہیں اور کس قدر پیاری سی یہ ویڈیو ہے مختاور اپنے بیٹی کے ساتھ ویڈیو میں آگئی ہیں اور آسفہ ان کے بیٹی کو گود میں لیے چپ کرواتی رہی نہانی کی ویڈیو اور افیشلی ان کی خاص کے ویڈیو شیئر کر دی جو بہت ہی کیوٹ بہت ہی پیاری ہے دنوں اس رات آج کی اس ویڈیو مکمل اگاہی دیں گے تصاویر و ویڈیوز بھی شیئر کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ سویسے چھوٹی سے ریکویسٹ جو لوگ ہماری چین پی نیو ہیں جو نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ بالا ایکن کو پریس کریں تاکہ شو بھی سے آنے والی نئی اپ ڈیٹ کرنے ویڈیوکیشن آپ کو اس سے پہلے اور بروقت نہیں سکتے مطلی بزرات بختاور اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ پہلے بھی اکثر سوشل میڈیا پر نظر آتی رہی ہیں اور ہمیشہ نظر آتی رہتی ہیں لوگ ان کی ان تصاویر کو ان ویڈیوز کو بہت زیادہ پرسند کرتے ہیں پر ریسنٹلی انہوں نے اپنے تیسرے بیٹی کی پیدائش کے بعد ان کی تصاویر شیئر کی اور وہیں آسفہ اور بلاول بھی نظر آئے آسفہ ان کی بیٹی کو سنبھالتے ہوئے اور بلاول انہیں گود میں اٹھایا بلاول نے جب گود میں اٹھایا میر زلفکار جو ان کے تیسرے بیٹے کا نام ہے تو ہر کوئی یہی کہہ رہا تھا یہ تو بلاول کی کوپی ہے اور میں مو چودری تو اپنے تیسرے بیٹے کی پیدائش پر بہت خوش دکھائی دیا ان کا کہنا تھا کہ میں اس قدر خوش ہوں اور میری خوشی کے انتہا نہیں ہے کہ اللہ نے ایک بار پھر سے مجھے اولاد جیسی نعمت سے نواز ہے اور وہ بھی بیٹا عطا کیا ہے بختاور کا کہنا تھا کہ میں نے اپنے نانا کے نام پر اپنے تیسرے بیٹے کا نام اس لئے رکھا ہے کیونکہ میری والدہ کی خواہش تھی مرحومہ کی کہ ان کے والد کے نام پر جو بھی ہماری فراملی میں سے جس کی بھی شادی اور بیٹے کی پیدائش ہو تو وہ اس کے میں نے دو بیٹوں کے نام مختلف رکھے اور اپنے بابا کی پسند پر رکھے لیکن اس بار اپنی والدہ کی پسند اور ان کے احترام میں جو ان کی خواہش تھی اس کے ان کی خواہش کو مدر نظر رکھتے وہ تیسرے بیٹے کا نام ذلکہ رکھا جن کا پورا نام ان کی تیسرے بیٹے کا میز اور کا مہمو چودری ہے خواہدین و حضرات آپ کو یہ تصاویر کیسی لگی ان کے بیٹے کے والے سے کیا کہنا چاہیں گے خوبصوری پیاری سی تصاویر آسفہ کے ساتھ بھی آ چکی ہیں آسفہ خالہ بن کے بہت خوش ہیں اور اپنی خالہ بننے کے بعد اپنی رسپونسبلیل کو اچھے طریقے سے نبھاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیشہ خوش عباد رکھے اسی مسکراتے رہی اسی طرح جو لوگ اللہ تعالیٰ ان کو بھی اللہ تعالیٰ ان کو بھی اللہ تعالیٰ ان کو نوازے چاہے بیٹی دے گئے پھر بیٹا پوری اعزا کے ساتھ فرما بردار ہو آمین مجیدی جی کا اجازت اللہ نکے بار اللہ تعالیٰ ان کو بھی